ملکی سیاسی منظرنامے میں بڑی پیشرفت وزیراعظم نے سات فروری کو آل پارٹیز کانفرنس بلالی کانفرنس میں ملک کی تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت عمران خان کو بھی بلالیا عیاض صادق کا حصد کیسر اور پرویز خطک سے رابطہ وزیراعظم کے جانب سے شرکت کا پیغام پہنچایا نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج گورنڈر ہاؤس پشاور میں طلب وزیراعظم صدارت کریں گے سیاسی اور اسکری قیادت شریک ہوں گے اجلاس میں پی ٹی آئی کے دونوں مائندوں کو بھی شرکت کی دعوت اجلاس میں پولیس لائنز خودکوش حملے کی تحقیقات میں پیشرفت کا جائزہ لیا جائے گا خبر پختونخواہ کی پولیس اور کانٹر ٹیلوریزم ڈپارٹمنٹ کے تنظیم نو کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا وزیر داخلہ کہتے ہیں اجلاس میں تمام معاملات پر بات ہوگی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت پی ٹی آئی رہنماوں کے بیانات میں تضاد پرویس خطک کہتے ہیں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بازابتہ شرکت کی دعوت ملی نہ ہی اس کا علم ہے مسلم لگنون کی رہنما یا صادق نے دوست کی حیثیت سے دعوت دی امران خان کو دعوت نامہ بھیجنا چاہیے تھا اجلاس میں شرکت سے متعلق فیصلہ امران خان کریں گے مرکزی قیادت سے ہدایت نہیں ملی انتخابات کچھ وقت کے لیے تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں رانہ سناؤلہ کہتے ہیں فیصلہ چیف الیکشن کمیشن نے کرنا ہے پشاور پولیس لائنز دھماکے میں بڑا نقصان ہوا ہے ملک میں ٹارگٹیٹ آپریشنز ہو رکھے گئے دہشتگردوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا آپریشنز میں مزید پیتری لانے کے لیے اگدامات پر غور کیا جائے گا گورنر خبی بختلقہ کہتے ہیں جنازے اٹھا رکھے گئے اور یہ لوگ ہائی کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے ترخواست دے رکھے گئے عمران خان کے دور میں بھی دہشتگردی کے متعدد واقعات ہوئے ایک طرف کہتے ہیں ساتھ بیٹھیں دوسری طرف الزامات لگاتے ہیں شاہ ممود قریشی کا بیان ای پی ایس پر رد عمل کہا ای پی ایس میں شرکت کی دعوت ملی ہے تو اس پر مشاورت کریں گے ہم پاکستان کے لیے ہی سب سے پہلے الیکشن کرانے کا مطالبہ کر رکھے گئے آئین شکنی کی جا رکھی گے گورنر الیکشن کی تاریخ دینے کو تیار نہیں شیخ رشید دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے پروسیکیوٹر کی آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ کے استعدام مسترد شیخ رشید کی خلاف مقدمہ تھانا پارہ میں درج شیخ رشید نے کہا آصر زداری شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ کے امام پر گرفتار کیا گیا رانہ سناؤلہ کو چھوڑوں گا نہیں بیان پر قائم اور عمران خان کے ساتھ ہوں شیخ رشید کے خلاف ایک اور مقدمہ بھی درج تھانا مری میں کار سرکار میں مداخلت پولیس اہلکار کی وردی پھارنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کیا گیا حکومت انتقام پر یقین نہیں رکھتی اگر جرم کیا ہے تو سزا ملنی چاہیے مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو کہا نہ حد کسی کو پکڑنے کے حق میں نہیں ہوں ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہمارا بیانیاں حقائق پر مبنی ہیں نواز شریف بہت جلد وطن واپس آئیں گے انہوں نے تیاری بھی شروع کر دی گے لیکن حتمی تاریخ نہیں بتا سکے خواہش ہے جتنا جلد ہو سکے سود کا خاتمہ کریں اس آکڈار کا تخریب سے خطاب کہا بینکاری نظام کوئی شریعت کے مطابق لانا بڑا چیلنج ہے یہ فورم سودی نظام کے خاتمے کے لیے سود مند ثابت ہوگا اسلامی نظام معیشت میرے دل کے قریب ہے ہم نے جو پانچ سال اس ملک کے گزارے تھے اس وقت یہ ملک ترقی کر رہا تھا ماضی میں جب وزیر خزانہ تھا تب میں نے یہ اقتامات کیے تھے بیلیسٹر شہزاد عطا الہی ٹارنی جنرل تائینات صدر مملکت نے منصوری دے دی بیلیسٹر شہزاد عطا الہی کو منصور عثمان ایوان کے عہدہ نہ سمالنے کے باعث تائینات کیا گیا عمران خان کا پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں مقدمات کے خلاف صدر مملکت کو خط خط پی ٹی آئی رہنماؤں شبلی فراز نے ایوانی صدر پہنچایا خط نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کو دی جانے والی دھمکیوں اور ان پر تشدد کا معاملہ اٹھایا گیا صدر مملکت کو مقدر حلقوں کا سیاست میں مبینہ کھلے کردار کا نوٹس لینے اور انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تداروں کے لیے موثر اقتماد کی سفارش کی گئی ممنوع فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کی درخواست خارج الیکشن کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ درست قرار چیف جسٹس سلام آباد ہائی کورڈ جسٹس آمی فاروق کی سرباہی میں لارجر بینچ نے فیصلہ سنا دیا عدالتی فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جانب سے تحریک انصاف کو جاری کیا گیا شوکاز نوٹس برقرار رہے گا امریکی نشیازی دارے سین این کا پاکستانی معاشی صورتحال پر رارٹیکل کہا عوام کی حالت خراب ہے ورلڈ بینک نے نوے لاکھ افراد کے خط غربت سے نیچے جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے افراد حضر نے زندگی اجیرن بنا دی جنوری میں ایشیا خورو نوش کے قیمتوں میں ترتالیس پیس اضافہ ہوا مودی کے دوست گوتم اڈانی کا نقصان سو ارب ڈالر ہو گیا جس کے باعث بھارت کے امیر ترین شخص بھی نہ رہے اور نہ ہی اب ایشیا کی امیر ترین شخصیت ہیں اڈانی گروپ نے اربون ڈالر کے سٹاک کی فروغ بھی روک دی ہے جس کے بعد ان کی کمپنیوں کے حیث ایک بار پھر گر گئے ہیں شاہین افریدی کا آج شاہد خان افریدی کے بیٹی سے نکاح کارڈ منظر عام پر آ گیا تقریب نکاح میں رشتدار عزیز و اقارب کرکٹرز اور دیگر شخصیات شرکت کریں گی فروری میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی پیشکوئی ملک کے شمال مغربی حصوں میں بارش معمول سے کم ہوں گی جنوبی پنجاب اور سندھ میں بادل برسیں گے اسلام آباد میں درجہ حرارت بڑھنے کے باعث پولن جلد پھیلے گی